ڈیارہ بجے وہاں پڑھنا ہے دو بجے رات کو وہاں پڑھنا ہے ایک آلے میں دی اور یہ وہ ہے یہ قصہ جو سنانے جا رہا ہوں کسی کتاب کا نہیں یوٹیوب پر جو ہے وہ عربوں نے بھی پڑھا ہے اس کو فارسی زبان والوں نے پڑھا ہے اس کو اور اس پر فلم بھی بن چکی ہے ایک لڑکہ ہے ایک آدمی ہے لڑکہ نہیں ایک آدمی ہے علی گندہ بھی کیا نام ہے گندہ گاؤں کا نام ہے اس کا وہاں نہ نہ اس کا علی شراب کباب نس لا یاقل وہ عالم دین کہتے ہیں کہ صاحب میری بنجلیس ختم ہوئی حقا پرانے زمانے میں جو گاؤں ہوتا تھا تو سائٹ سائٹ میں دیواریں ہوتی تھی ایک دروازہ ہوتا تھا یا وہ اس گاؤں سے مجلس پڑھ کے چلے اور اب ان کو جانا ہے فرس کیجئے ساتھ دوسرے گاؤں میں جیسے ہی پہنچے دیکھا دروازہ بند اتنی سمیری دروازہ کھٹ گھٹ آیا پیچھے سے نشے کی حالت میں علی گندہ بھی کی آواز آئی کون آئے انہوں نے کہا بھائی علی میں ہوں فلان مجلس ہونا ہے یار چاند ہو گیا چاند رات ہے بھائی کیا مطلب کیا کہا چاند ہو گیا محرم آ گیا نشے کی عالم میں ہے مگر اتنا ہوش ہے وہ ہی کہلنا کہا علی تم اتنے گندے ہو گئے ہو محرم آ گیا تم کو ہوش نہیں ہے چلیس دروازہ کھولا اس نے اور اب مولی زہب کہتے ہیں ہاتھ میں اس کے چاکو چنگ چم آتا ہوا کیا ہے تو کہاں یار ہے کہاں مجلس میں کہا چاک پیاں بیٹھو پہلے ہماری مجلس پڑھو آج چاند رات ہو گیا پہلے میری مجلس پڑھو انہوں نے کہا بھائی علی یار تم ذرا سوچو ایسے تھوڑی ہوتا ہے مجمع ہونا چاہیے فرش ہونا چاہیے ممبر ہونا چاہیے ممبر چاہیے وہ ہاتھ رکھا یہ گھٹنا رکھا کہا نہیں پڑھو مار دوں گا میں تم کو اب یہ بیچاری کیا کرے مرتا ہے تو کرتا کیا بیٹھ گئے اور اس نے شرط بھی لگائی اگرچہ پہلی مہر میں چاہت رات کہ جمعہ بیاباس کے مسائل پڑھنے پڑھیں گے اچھا ساپڑھ دیتا ہوں او دو چار اپنے شہر بیٹھو ایسی حال نے کون کیا پڑھتا پڑھا اور علی نے رونا شروع کیا چلے گئے دوسرے دن دو پہر مسجد میں جو پبلک آئے لوگوں نے مبارک کیا ہوا کہ اپنے علی نے توبہ کر لی واقعی اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہے اگر کوئی آنے کل تک شرابی کرائے بھی آج مجلی سے چلا آیا اس نے توبہ کیا خدا قبول کرتا ہے ہم کو نہ پڑھانے والے نمازیوں نے کہا اگر ایسا چلو گھر سے اس کو لاتے ہیں شرمائے نہیں توبہ کر لیا آئے دروازہ کھڑ گٹ آیا مالنہ وہ علی نہیں ہے بیوی نکلی کیا بات ہے کہا لی بھائی کہاں گئے کہ وہ تو گئے کہاں گئے کہ کربلا کیوں کہ رات آدھی رات کے بعد آیا روتا ہوا آنکھیں سوجی ہوئیں کہہ لگا میں کتنا گندہ ہو گیا ہوں میں کتنا نالائق ہو گیا ہوں محرم آ گیا مجھ کو پتہ نہیں ہے اب میں صدرنے جا رہا ہوں لوٹ کے آ گیا تو ٹھیک میرے بچے تمہارے حوالے میں جا رہا ہوں مولا کے آنٹھیک ہونے دو جوڑے کپڑے رکھے اس نے بیگ میں چلا گیا بات ختم ہو گئی اب وہاں کا لوگ بیان کرتے ہیں کچھ دن تک کربلا میں رہا توبہ استغفار جو بھی کیا کربلا کے بعد کیا سمجھ میں آیا اس کے آگیا نجف اس زمانے مرجعیت کا زمانہ تھا مرہوم مرزا شیرازی کا جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتوہ دیا تھا ان کے پیچھے نماز میں لگا رہا بہت ان کا مقرب ہو گیا اگلی صف میں نماز پڑھنے لگا حسین کی بارگاہ ایک دن کسی عالم کا انتقال ہوا نجف میں شیرازی نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں حرم کے گرد میں ایک قبر تیار کرو مغرب کے وقت جنازہ لے آنا مغرب و عشاء کے درمیان میت کی نماز پڑھا دوں گا عشاء کے بعد دفن ہو جائے مغرب کی نماز ختم ہوئی مرزا شیرازی پلٹے تب تک خبر آئی کہ وہ کچھ ایسا ہی سکتا وقتا ہو گیا تھا ہارٹ بیٹ رک گئی تھی وہ تو چل پڑی زندہ ہو گئے وہ تو آئے مرزا نے فرمایا کہ اس کا مطلب کوئی مسئلہت ہے اس قبر کو برابر مت کرنا بند مت کرنا کیا مسئلہت خدا کی یہ علی گندہ بھی وہی پرانا گناہگار نا سن رہا تھا گر گیا سجدے میں وہیں ذکردہ مولا ایک قبر خالی ہوئی ہے ہم کو دلا دیجئے بار یا عمیر ال مومنین انہیں قبر خالی ہو گئی مولا مجھ کو دلا دیجئے مولا یا علی یا تھولی دیر تک ہوغتا رہو آواز بند ہو گئی علی 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 لوگوں نے ہلا ہے ماللہ علی چلے گئے اب سمجھ میں آیا میرے بھائیو محرم اصلاح کا مہینہ ہے محرم توبہ کا مہینہ ہے محرم استغفار کا مہینہ ہے محرم صدرنے کا مہینہ ہے ایک سے ایک لوگ صدرے ایسی محرم میں ایک سے ایک لوگ ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں